العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر شرطوں کو پڑھا تھا اس کے ساتھ میں اسم مضاف کو بھی پڑھا تھا جو اس میں تام ہوتا ہے اس میں مضاف ہوتا ہے اپنے مضاف نے کو جھر دیتا ہے آج انشاءاللہ آج کے ثمت میں ہم دو اسم کو پڑھیں گے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو معمول بنا کر نصب دیتے ہیں کو جھر دیتے ہیں تو ایک ہے اسم تام اور دوسرا ہے اسمائے کلائے اسم تام وہ اسم ہے جس کا آخر ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت پر باقی رکھتے ہوئے دوسرے اسم کی طرف اس کو مضاف نہ بنایا جا سکے وہ اسم جو ہے وہ تام ہوتا ہے ایسا اسم تام ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے تو عمل کے اعتبار سے اسم تام کے بعد آنے والا اسم اگر تمیز بننے والا ہوتا ہے یعنی اس اسم کے اندر امہام ہوتا ہے تو پھر وہ امہام کو دور کرنے کے لیے اسم آتا ہے اس کو وہ تمیز بنا کر نصب کر دیتے ہیں امہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپشن بہت سارے ہو مانا متعین نہ ہو غیر متعین مانا ہو تو غیر متعین مانے کے لیے اگر کوئی مانا متعین کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ تمیز ہوتی ہے جو امہام کو دور کرتی ہے جو ہم نے تمیز کے سبب میں ہم نے پڑا ہے بہرحال ہمیں اسم کا تام ہونا کتنی چیزوں سے ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اسم کا تام ہونا یا تو تنوین سے ہوتا ہے یعنی کسی اسم کے آخر میں تنوین لگی ہو تو تنوین کے حالت میں اس کو مزاق بھی بنایا جا سکتا تو پھر وہ اسم تام ہو گیا ہے جیسے محس سمائی قدر راحتین اب اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں راحتین کے معنی آتے ہیں ہتیلی اور قدر کے معنی مقدار ہتیلی کی مقدار اب یہاں پر امام تھا کہ ہتیلی کی مقدار کیا چیز ہے تو آگے پھر صحابن جو لفظ آ رہا ہے یہ بطور اس امام کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے بطور تمیز کیا رہا ہے یہ تمیز کو نصب جو دیا ہے یہ راحتین نے اسم تام نے تمیز بنا کر نصب دیا یا تقبیر تنوین سے یعنی اسم کا تام ہونا یا تو تنوین سے ہوتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں میں تنوین نظر نہیں آتی اصل میں تنوین ہوتی ہے اسی کو تقبیر تنوین کہا جاتا ہے جیسے ہم نے اہادہ آشارہ یہ مرتب بنائی ہے کہ مرتب بنائی کے دونوں اسم پر تنوین ہوتی ہے اہادن وعشرن واو کو حضب کر دیا گیا اور واو کو حضب کرنے کے بعد دونوں جس کو ممنی بنا دیا گیا تو اہادہ آشارہ ہو گیا اصل میں تو آدم و آشان دونوں پر تنمیل تھی لیکن یہاں پر مرکب ہونے کی بنا پر تنمیل فرصف کر دیا اس لئے اس کو تقدیر تنمیل کہتے ہیں اور یہی اس میں پھر آگے چل کر رجلن کو نصب دے رہا ہے تنمیل بنا کر کہ گیارہ کا جو عدد ہے وہ موہم ہے اس کا مانا متعین نہیں ہے کہ یہاں پر کونسی چیز گیارہ مراد نہیں جا رہی ہے تو ایک چیز ہوگئی جو اس مقتان کرتی ہے تنمیل یا تقدیر تنمیل اب دوسرہ چیز ہے نون تنمیل 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 تن تھیلے کیا ہے اور یہ موہم ہے تو اس انحام کو دور کرنے کے لیے برنگ یہ ہوں آگے لاکر بتا دیا جیا کہ برنگ جو ہے یہ اس کی تمیز بن رہا ہے اور نصب دے رہا ہے تمیز کے سبق میں آیا تھا لیکن یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جتنی بھی موہم چیزیں ہیں وہ اگر تعم ہوگی تک ہی وہ تمیز بنا سکیں گی اور تمیز اور اس مکہ تعم ہونے کے لیے دو چیزیں بہن کر دی گئی تنگیل ہونا چاہیے یا تکبیر تنویر یا پھر مونے تصنیہ اسی طرح نون جمع بھی نون تصنیہ کی طرح ہوتا ہے اور جیسے اندی تنی اندی تنیمونہ میرے پاس اچھے لوگ ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تنیبونہ کے آخر میں نون جمع لگا ہوا ہے اور یہ جمع ہے اور جب جمع ہے تو جمع کا جو لفظ ہے نون سے پورا ہو رہا ہے اس کو اضافت کی وجہ سے اضافت اگر کریں گے تو نون گل جاتا ہے لیکن یہاں پر اضافت نہیں ہے اور اس اسم کے اندر امام بھی ہے اب اس کے بعد اگر کوئی اسم منصوبہ رہا ہے تو وہ تمیز بن رہا ہے جو اس کے امام کو دور کر رہا ہے اور چنانچہ تنیمیزن میرے پاس اچھے طلبہ ہیں تنیبونہ بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں عالمان ہو سکتے ہیں استاذان ہو سکتا ہے تیبونہ اللہان ہو سکتا ہے تیبونہ مناسبان ہو سکتا ہے بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں ان میں سے تنیمیزن کو تنیمیزن طلبہ کہتا ہے تیبین تیبون کے معنی کو متعین کا دیا اسی طرح مشابہ نون جمع جو نون جمع کے مشابہ ہوتا ہے جیسے ان دی اشرونہ میرے پاس دیس ہیں اب اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ یہاں پر اشرونہ جو ہے یہ یہاں پر جمع کے معنی میں ہے یا جمع کی شکل ہے تو یہاں پر اس کو نون جمع کہا جائے گا اور درحمن بھی اور اس کے اندر معنی کے اعتبار سے بھی اغام ہے تو اس اغام کو دور کر رہے ہیں لہذا وہ تمیز ہونے کی جنافر منصوب ہے تو یہ ہو گئی اس میں تام ہونا اور اب دوسرے اسم کی طرف چلتے ہیں جو عمل کرتے ہیں وہ رہے اسمائی کنائے اسمائی کنائے میں عام طور پر کم اور قضاء آتا ہے کم کی دو قسمیں ہیں کم استفامیہ کم خلالی اس کم استفامیہ جو ہوتا ہے وہ تمیز کو نصب کرتا ہے کیونکہ کم کے اندر بھی اغام ہیں کتنے اور تمیز کو نصب کرتا ہے تو کم رجولن اندکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمیز جو ہوتی ہے اسم ہوتا ہی ہے اسم کی شکل میں ہوتی ہے نکیرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے اب اغام قضاء کرتی ہے کم رجولن اندکہ اور اب کم استفامیہ کی دوسری شکل ہے کم خبریہ کم خبریہ جو ہے وہ تمیز کو جڑ دیتا ہے یعنی یہ ایک شکل ہے جو پہچانتی جو علامت کے طور پر ہے کہ کم کے بعد اگر کوئی اسم ایسا آتا ہے جس کے اوپر نصب ہے ترمیل ہے دو زبر کی تو کہہ سکتے ہیں کہ کم استفامیہ کم استفامیہ ہے اور اگر مذافلے ہے یا جر ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم خبریہ ہے حالانکہ تمیز ہی ہے لیکن یہاں پر وہ جر اس کو تمیز کو جر دیا جاتا ہے کم مال انفقتہ میں نے انفقتہ آپ نے یا انفقتہ میں نے اتنا سارا مال فرچ کر دیا یا کم دارن بنائی تو میں نے اتنے سارے گھر بنا دیئے اب کم کے بعد دارن ہوتا تو یہ کم استفامیہ ہوتا کم کے بعد دارن ہوئے تو کم خبریہ ہے اور ایک عرب کا استعمال یہ بھی ہے کہ جب کم خبریہ ہوتا ہے تو اس کے تمیز سے پہلے من جارہ لے کر آتے ہیں کبھی لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں کم خبریہ کے بعد تمیز جا تمیز مجرور ہوتی ہے جیسے کم من ملکن پس سماواتی کم من ملکن پس سماواتی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم ہے اور من بھی لگا ہوا ہے ملکن مجرور ہے آسمانوں میں کتنے بریشتے ہیں یہاں پر کم یہاں پر جو ہے یہ تمیز ہے اور کم اس کو نجر دے رہا ہے کذا بھی تمیز کو نصد دیتا ہے اب یہاں پر کم کذا اب کم کی بارے میں بات بیان کی گئی اب کذا جو ہے یہ عام طور پر یہ بھی یہ موہم چیزوں کو بیان کرتا ہے اندھی کذا میرے پاس کذا ہے بولنے والے میں عشارہ کیا ہوگا یا لکھ کر دکھا دیا ہوگا تو کذا صاحب اجتماعی کئی سوکتا ہے جو بولنے والے اور سننے والے کے لیے تو بولنے والے ٹیسرے کے لیے موہم هو تو میرے پاس کسنے دیرہاما 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 تو جاں پر نصد دیرہا ہے تمیز اناتا لقیور میں دیکھارے جوز کو نساب دیرہائی امید کرتے ہیں آتا سمتا آپ کو سمجن میں آزا بلتے ہیں عند صورت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله